ہیلو فرنڈس اسلام علیکم دشمنوں اور مجرموں کو سزائیں دینے کا رواج دنیا میں ازل سے قائم ہے اور تا عبد جاری رہے گا مختلف ادوار میں جرائم پیشہ افراد باغیوں یا دیگر دشمنوں کو سزائیں دینے کے بہت سے طریقائے کار رائج رہے ہیں جن میں زندہ انسان کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دینا سر کلم کر دینا ہاتھ پیر کاٹ دینا یا سولی پر لٹکا دینا شامل ہیں لیکن آج ہم سزا کے جس طریقائے کار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ دیکھنے میں تو بہت ہی آرامدہ اور بے ضرر سا معلوم ہوتا ہے لیکن سزا کا یہ طریقائے کار دنیا کی سخترین عذیت کہلاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں وائٹ روم ٹارچر کی جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سزا میں کسی انسان کو ایک سفید کمرے میں قید کر دیا جاتا ہے اس کمرے کی نہ صرف دیواریں سفید ہوتی ہیں بلکہ کمرے میں موجود لائٹس، چھت، زمین، قیدی کا بستر اور خود اس کے کپڑے تک سفید رنگیں ہوتے ہیں یہاں تک کہ اسے صبح و شام کھانے میں بھی صرف سفید ابلے ہوئے چاول ایک سفید پلیٹ میں رکھ کر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ سفید کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہوتا ہے جس میں باہر کی کوئی آواز داخل نہیں ہو پاتی یہاں تک کہ جو گارٹ قیدی کے لیے کھانا یا دوسری ضروریات کی اشیاء لے کر آتا ہے وہ بھی صفید کپلوں میں ملبوس اور ایسے پیڈٹ جوتے پہنتا ہے جو بلکل بھی آواز نہیں کرتے اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی کوئی سزا ہوئی نہ تو اس میں قیدی کو مارا پیٹا گیا اور نہ ہی جلایا گیا پھر یہ کیسے دنیا کی سخت ترین سزا ہو سکتی ہے لیکن دوستو یہ واقعی دنیا کی سب سے سخت ترین سزا ہے کیونکہ تشدد کے اس طریقہ کار میں نشانہ قیدی کا جسم نہیں بلکہ اس کا دماغ بنتا ہے وائٹ روم تارچر کسی شخص کے دماغ پر مسلسل کاری ضربیں لگانے کا نام ہے کیونکہ یہ ایک ایسی سزا ہے جو مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اگر کسی شخص کو محض چند ماہ کے لیے وائٹ روم میں قید کر دیا جائے تو وہ اپنی شناک تھو بیٹھتا ہے نہ تو وہ خود کو پہچان پاتا ہے اور نہ ہی اپنے فیملی میمبرز کو اس کے ساتھ ساتھ اس کی مختلف حیثیات یعنی سینسز بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں مثلا کوئی اندھا ہو جاتا ہے تو کوئی بہرا جبکہ وائٹ روم ٹارچر کا شکار لوگ زندگی بھر سفید رنگ کا سامنا نہیں کر پاتے یہ لوگ نہ تو دن کی روشنی میں باہر نکل پاتے ہیں اور نہ ہی کسی تیز مسنوئی روشنی میں دنیا کے تمام ممالک میں اس خطرناک ترین سزا پر مکمل پابندی آئید ہے اس کے باوجود ایران آئرلینڈ وینیز ویلہ اور امریکہ میں غیر قانونی طور پر سنگین مجرموں اور باغیوں کو یہ سزا دی جاتی ہے اس غیر قانونی سزا پر سب سے زیادہ عمل ملک ایران میں کیا جاتا ہے جہاں اسے شکنجائے سفید کا نام دیا جاتا ہے ایرانی انقلابی فورسز اس سزا کا استعمال ان جرنلسٹ نیوز اینکرز اور کالم نگاروں کے خلاف کرتی ہیں جو انقلابی حکومت کے خلاف لکھتے یا بولتے ہیں ایران میں وائٹ روم ٹارچر کا سب سے مشہور شکار ایک ایرانی بک رائٹر اور لیکچرار آمیر فخر آور ہیں جنہیں دو ہزار چار میں انقلابی فورسز کے خلاف لکھنے اور بولنے پر کئی ماہ تک وائٹ روم میں بند رکھا گیا قید سے باہر آنے پر نہ تو انہیں اپنے ماں باپ کا چہرہ یاد تھا اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ علم تھا چند ماہ کی اس سزا کو سولہ سال گزر جانے کے باوجود ایران کی یہ مشہور شخصیت ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ وائٹ روم یا شکن جائے سفید میں قید ہو جائے تو پھر وہ تا حیات اس سے باہر نہیں نکل پاتا یہ سفید رنگ اس کے خوابوں اور خیالوں تک پر قبضہ کر لیتا ہے یہ خوفناک تصورات مرتے دم تک قیدی کی زندگی کو اجیرن بنائے رکھتے ہیں کیوں دوستو ہے نہ مزیدار معلومات تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینئیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی